بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بناوں گی بہت ہی مزیدار چکن سیخ کباب جو چولے پر سیکھ کر بنائیں گے اس طرح تو بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اند تک ضرور دیکھیں یہاں میں نے ڈیٹ پاک چکن لیا ہے اور چکن میں پانی موستر بلکل نہیں ہے بانلیس چکن ہے تو سبز دنیا ایڈ کریں گے اور یہاں چوب کیا ہوا کرش کیا ہوا پیاز ہے جس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور یہاں 1-1 ٹیبل سمون جنجر اور گارلک رش کیا ہوا 3 سے 4 عدد موٹی موٹی کٹی ہوئی سبز مچے اور چکن کا کیمہ بنا لیں گے چوپر میں ڈال دیں گے ہم چکن کو تو ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے سبز مچے موٹی موٹی کٹی ہوئی جنجر گارلک رش کیا ہوا 1-1 ٹیبل سمون اور کیمہ بنا لیں گے ان کا اور یہاں میں نے 3 ٹیبل سمون بیسن لیا ہے اس کو ڈرائی روست کر لیں گے کیمہ بن چکا ہے اور بیسن بھی روست ہو چکا ہے اب سپائسیز ایڈ کریں گے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور 1-1-1 ٹیبل سمون یہاں چیلی فلیپس دردری سی پی سی ہوئی اس کی ریسپی ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو بنایا جاتا ہے کیسے پیچھا جاتا ہے تو یہ وہاں ایڈ کریں گے 1-1-1 ٹیبل سمون نمہ 1-1 ٹی سپون 1-1 ٹیبل سپون خوشت دنیا کرچ کیا ہوا اور 1 ٹیبل سپون ہی گرم سالہ گرکہ بنا ہوا مکس کریں گے 3 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل کوئی بھی کوکنگ آئل آپ ایڈ کر سکتے ہیں آلیو آئل یا پھر کھانا بنا لے والا کوئی بھی آئل اس طرح ڈوبنا لیں گے اچھی طرح بیس منٹ ریسپ دینے کے بعد سیکھ پر لگائیں گے ہلکا سا آئل ہاتھ کو لگائیں گے آئل اور اس طرح بیٹر لیں گے کیمہ لیں گے اور اس طرح شیپ دے لیں گے اور نشان آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیوں کے کیس طرح اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت شیپ آئی ہے اس کی اور اس طرح فل فلیم پہ ہم سیکھ لیں گے سی کو گماتے ہوئے اور اس کو اتار کر جو بہت ہی اسانی سے اتر دیں گے تھوڑا سا آئل لگائیں گے توے پر اور اس طرح سیکھ لیں گے تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ ہم اس کو سیکھنے کے بعد ایک منٹ ہم سٹیم پہ رکھیں گے ڈکن لگا کر اور دیکھیں بہت ہی ایزی بہت ہی مزے دار بڑے بڑے ہوت رومر کھانے والے یہ سیخ کباب آرام سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور اپنی دعا میں یاد رکھیں رمضان سپیشل ریسیپی کو مزے سکتے ہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ